ایک بڑا مشہور واقعہ اس حوالے سے ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں خواب میں دیکھا اس نے اس نے اپنے اپنے علاقے کے جتنے معبرین تھے خواب کی تعبیر بتانے والے تھے ان لوگوں کو بلائیا اور بلانے کے بعد اس خواب کی تعبیر پوچھنے لگا اکثر معبرین نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بہت جلد آپ کے سارے رشتے دار آپ کے نگاہوں کے سامنے مر جائیں گے انتقال ہو جائے گا ان کا بادشاہ ناراض ہو گیا اس تعبیر سے اور جتنے معبرین تھے سارے کے سارے لوگوں کو اٹھا کر کے قید میں ڈال دیا جیل میں ڈال دیا ان کو قید کر دیا اس کے بعد ایک معبر بچا وہ بہت خوشیار تھا زبان کا مالک تھا بات کو اچھی طریقے سے رکھنے کا ہنر اس کے پاس تھا اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے تمام رشتے داروں میں پورے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائیں گے اور آپ کی یہ بادشاہت لمبے زمانے تک برقرار رہے گی بات تو وہی ہے کہنے کا انداز بدلہ ہوا ہے یہ معبر بادشاہ کے انعام و اکرام کا مستحق ہوتا ہے اور وہی لوگ اسی بات کو غلط طریقے سے پیش کر کے جیل خانے کی زندگی گدارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ زبان یہ سرداروں کی سردار ہے کہتے ہیں کہ زبان شیری ملک گیری اگر زبان کے اندر مٹھاس ہے زبان کے اندر اگر چاشنی ہے تو لوگوں پر نہیں لوگوں کے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے اسی لئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر اشاعت فرمایا آپ نے فرمایا کہ اذا اسبح ابن آدم ابن آدم جب صبح کرتا ہے فَإِنَّ الْآَدَاءَ كُلُّهَ تُكَفِّرُ اللِّسَانِ تو انسان کے بدل کے جتنے آدھا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آزا زبان کے پاس آ کر کے آجزی کا ادھار کرتے ہیں اور آجزی کا ادھار کرتے ہوئے کہتے ہیں اتقِ اللہ اے زبان تو اللہ کا تقوی اختیار کر اللہ سے ڈر فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَا ہمارے جو آدھم جو آدھا ہیں ان آدھا کی سلامتی اس کے ساتھ مشروط ہے کہ تمہارے اندر درستگی رہے اگر تو درست ہے یعنی زبان اگر ٹھیک ہے زبان کے اندر اگر اللہ کا تقوی ہے زبان کا استعمال اگر درست ہے تو ہم سب درست رہیں گے لیکن اگر تیرے اندر ٹھیک پن پیدا ہو گیا تیرے اندر کجی اور بگاڑ پیدا ہو گیا تو ہم سب کے سب بھی کجی کا شکار ہو جائیں گے محفوظ نہیں رہیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ زبان کی ذرا سی لگش ہوتی ہے لیکن مارنے والا زبان کو ایک تماشا بھی نہیں مارتا مارنے والے ہاتھ پہ مارتے ہیں پیٹ پہ مارتے ہیں پیروں پہ مارتے ہیں یہاں تک کہ سر پہ مارتے ہیں غلطی بولی تو زبان ہے مار کھاتے ہیں دوسرے لوگ اسی کو کہا اتق اللہ اللہ سے ڈرو اگر تُو درست ہے تو ہم بھی درست رہیں گے تیرے اندر اگر کجی پیدا ہو گئی تو ہم سب کے اندر کجی پیدا ہو جائے گی تیرپن ہم کے بارے اندر آ جائے گا